یہاں کا پیسہ 65.61 trillion ڈالر ہے آپ تاجب کریں گے کہ 65.61 trillion ڈالر کا یہ جو پیسہ ہے اس میں کا 2 تھرڑ 2 تھرڑ کس کو کہتے ہیں 90 روپے میں کا 2 تھرڑ مطلب 60 روپے یعنی کہ مال میں کا بہت بڑا حصہ کتنے لوگ کے ہاتھ میں ہیں ہو سکتا ہے کہ کوئی کہیں 50 فیصد لوگ کے ہاتھ میں ہیں تو بڑی بات تھی بھئی چلو 50 فیصد غریب ہیں 50 فیصد ہمیر ہیں سمجھ میں آ رہا ہے 50 فیصد لوگ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے نہیں 10 فیصد لوگ کے ہاتھ میں 10 فیصد لوگ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے ہو سکتا ہے 1 فیصد لوگ کے ہاتھ میں 1 فیصد لوگ کے ہاتھ میں بھی نہیں ہے 0.15 کے ہاتھ میں ہے 2 تھرڑ پیسہ دنیا کا 0.15 لوگ کے ہاتھ میں ہے یعنی کہ 99.85 لوگ 1 تھرڑ پیسے سمائیں اور آپ جو سروائب ہو رہے ہیں باخی کے پیسوں سے سروائب ہو رہے ہیں ایکیومیلیشن آف منی مال سمٹ کر بال لوگوں کے پاس ہو گیا قرآن مجید نے اس پر کنڈم کرتے ہوئے کہا سورہ حشر سورہ نمبر ففٹی نائن کیات نمبر سات پانچ چھ سات میں اللہ سبحانہ وتعالی نے ارشاد فرمایا سسٹم ایسا مد بناو کہ مال ٹھٹر کے کچھ مالداروں کے پاس رہ جائے ایسا سسٹم نہیں بنانا تھی تیس رہا سود کی وجہ سے بڑا نقصان ہوتا ہے انفلیشن مہنگائی انفلیشن کے کئی ازباب ہو سکتے ہیں کئی ریزن ہو سکتے ہیں ڈیزاسٹر تباہی آگئی سونامی آگیا یا کسی نے بڑا فراد کر دیا یا بہت بڑا اسکام کوئی گھوٹالہ نکل گیا کئی وجہ ہو سکتی ہے سود بھی اس میں ایک اہم وجہ مثال کے طور پر اگر بینک یا کوئی بھی بڑا شخص خرضہ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ خرضے پر سود بھی لگے گا اگر کوئی کہتا ہے کہ یہ آپ کو میں نے خرضہ دیا ہے اور اس خرضے پر آپ کو سود بھی لگے گا اب ظاہر بات ہے یہ پیسہ لے کر جب کوئی بھی پروڈکٹ بنائے گا کوئی بھی اگر پروڈکٹ بنائے گا چھوٹی مثال دینا چاہوں گا کئی ازباب ہو سکتے ہیں لیکن سود ایک اہم فیکٹر ایک اہم ریزن ہے مہنگائی بڑھنے کا وجہ یہ ہے کہ جب کہیں کوئی آدمی خرضہ لیتا ہے کوئی پروڈکٹ بنانے کے لیے اور اس کے پر سود بھی لگایا جاتا ہے تو جب بھی وہ پروڈکٹ کی خیمت لگانا چاہے گا تو وہ اپنا منفیکچر بنانے کا اس کا خرچہ لگائے گا ہیومن ریسورچ جو اس کا استعمال ہو رہا ہے اس کا خرچہ لگائے گا جو سرویسس لے جاتے ہیں جو ٹیکسس لے جاتے ہیں اور ساتھ میں وہ کیا کرے گا جو اس نے سودی خرضہ لیا ہے اس کو بھی انکلوڈ کریں جیسے وہ سودی خرضے کو اپنا سودی خرضہ جو کچھ بھی ادا کرنا ہے اس کو نکالنے کے لیے وہ کیا کرے گا پروڈکٹ کے پر بھی خیمت تک آئے گا نتیجے میں جو چیز سو روپے کی تھی ایک سو بیس روپے میں ہو جائے گی انفلیشن مہنگائی آئے گی اس کی وجہ سے یہ تین بڑے نقصانات ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا کو بڑا نقصان ہو سکتا ہے سود کی وجہ سے قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے جہاں پر بھی سود کا ذکر کیا ہے سورہ بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو پچھتر سے لے کر تو سیونٹی نائن تک سورہ آل امران سورہ نمبر تین کے آیت نمبر ایک سو اکتیس اور ایک سو بتیس سورہ نسا سورہ نمبر چار کے آیت نمبر ون سسٹی ون میں کہا کہ یہودیوں کے لیے بھی سود بین تھا سورہ روم سورہ نمبر تھیس کے آیت نمبر تھنین میں اگر آپ غور کریں گے جہاں کہیں پر بھی یعنی مطلب یہ کہ سود کو ختم کرنا چاہیے اور چیارٹی کے نظام کو بڑھانا چاہیے تو دنیا کے اندر بہترین حکومت آ سکتی اب آئیے درانے انالیسز کرتے ہیں کہ کس طریقے سے مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں ملیشیا ہندوستان اور ملیشیا آزاد ہونے میں سیم ہیں سیم ٹائم پر آزاد ہوئے لیکن ملیشیا کو آج تائگر آف ایشیا کا حق کچھ دنوں تک دو سال پہلے تک اگر آپ ملیشیا کو دیکھیں اور فیل وقت بھی اخباروں میں کافی ہائپ پر ہے ملیشیا کا نام ملیشیا کو ٹائگر آف ایشیا کہا جاتا کہا کہ اس نے پورے ایشیا کے ایکانومی کو ہڑپ کر لیا ہے لائن شیر ہیں پتا چلا انالیسز کیا گیا کہ وجہ کیا ہے کہ ملیشیا اتنا آگے بڑھ گیا تو کہا کہ وہاں پر خرضیں جو دیئے گئے ہیں اس پر ریشیو جو سود کا ہے بہت کم سے کم کیا گیا اور جو مالدار تھے ان پر چیریٹی کو مینڈیٹری کر دیا گیا حکومت کی طرف سے زکاة تو جو لی جاتی وہ تو لی جاتی ہے ساتھ میں جو مالدار تھے ان کے پر کہا کہ اتنا پرٹیکلر رامونٹ آپ کو دینا ہی دینا ہے چیریٹی میں اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ملیشیا ٹائگر آف ایشیا بن گیا اب آپ کہیں گے کہ یہ بات ابھی سمجھ میں نہیں ہے آئیے میں آپ کو مثال دیتا ہوا رہے سکشٹی فائی پوائنٹ سکشٹی ون ٹریلین ڈالر یہ جو پوری دنیا میں مال پائے جاتا ہے اگر اس مال میں کا دس فیصد چیریٹی میں دے دیا گیا تو اس کا بیناکل کیا ہوتا جانتے ہیں اس کا موجزہ کیا ہوگا دنیا میں کیا انقلاب ہو جائے گا سکشٹی پائی پوائنٹ سکشٹی ون ٹریلین ڈالر کا دس فیصد اگر چیریٹی میں دے دیا جائے تو دنیا کے ایک سو پشپن ممالک جن کو کہا جاتا غریب ہیں جن کو کہا جاتا غریب ہیں ان کا سارا سود ماہ خردہ سارا خردہ ماہ سود ادا ہو جائے اور اگر سکشٹی پائی پوائنٹ سکشٹی ون ٹریلین ڈالر کا پانچ فیصد اگر آپ خیرات کر دیتے ہیں اس میں سے ایسے وقت پر دنیا کے اندر جو ممالک پائے جاتے ہیں سودی خردہ بھی ادا ہو جائے گا اور ساتھ ساتھ میں ان کو ریہابلیٹ کرنے کا بھی فائدہ ملے گا اور اگر یہ مال میں کا دھائی پرسٹ اسلام کیا کہتا ہے مالداروں پر کتنا پیسہ نکالنا چاہیے دھائی فیصد سکشٹی پائی پوائنٹ سکشٹی ون ٹریلین ڈالر کا اگر دھائی فیصد نکالا جائے تو دنیا میں جتنے بھی بیلو پورٹی لائن کے ہیں یعنی جتنے بھی غریب ہیں غریبی ست سے بھی نیچے یعنی جو نانے شبینہ کو ترستے جو ایک روٹی کو ترستے دنیا میں ایسے بہت سارے ہیں اگر صرف دھائی فیصد نکال دیا جائے تو کہا کہ یہ ابو پورٹی لائن ہو جائیں گے ان کی غربت ختم ہو جائے گی بلکہ ان کو ریہابلیٹ بھی کیا جا سکتا ہے اور ان کی سیکالوجیکل اور ان کی فیزیکل اسٹین کو بڑھایا بھی جا سکتا ہے کتنا ہیومن ریسوس کام میں آ جائے گا جب ہیومن ریسوس کام میں آ جائے گا آپ سرویس لے سکتے ہیں جب سرویس لیں گے تو خود بود پروڈکٹ بڑھے گا دنیا سے مہنگائی بھی ختم ہو سکتی یہ ایک پوائنٹ ہے اگر آپ غور کریں گے کہ زکاة کا مراکل اسلام نے سود کو کنڈم کیا اور اسلام نے چارٹی کے نظام کو پروموٹ کیا اسی لئے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں رشاد پرمایا یا محق اللہ الربا سود کا نظام تم چلا کر دیکھو اللہ تعالی اس کے اندر ضرور مت مار کر رہیں گے وَيُرْبِ صدقات صدقات کے نظام کو اگر بڑھاوا دو گے اللہ سبحانہ وتعالی اس کو تمہارے اندر خیر و برکت تھیلا دیں گے مثال حضرت عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ کے زمانے بہت سائے لوگ کہتے ہیں بغیر سودی نظام کے کاروبار کھلی نہیں سکتا یہ تو ہمارے کم ایمان کی دلیل ہے حضرت عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ نے تو تین برے آدموں پر بغیر سودی نظام کے حکومت کر کے انہوں نے ثابت کر دیا ایمان تھا ہو حضرت عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ جن کے تقویے میں مثال دی جاتی ہے اور ساتھ میں انہوں نے دنیا کو چھوڑا نہیں بلکہ دنیا کو چلا کر بتایا بغیر سودی نظام کے ایک برے آدم پر نہیں دو برے آدم پر نہیں تین برے آدم برے آدم کا مطلب کوئی بیڈروم نہیں ہوتا برے آدم سب کانٹیننٹ یعنی برے آدم بش اور بش کے اببہ نے بھی تین برے آدموں پر حکومت نہیں کی عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ نے تین برے آدموں پر حکومت کی اور تین برے آدموں پر بغیر سودی نظام کے انہوں نے نظام چلا کر بتا دیا اور کتاب الانوال لی ابی عبید اپنی کتاب میں لکھ رہے ہیں یہ امام بخائر حمد اللہ علیہ کے دمانے میں کتاب لکھے گئی کہ مدینہ طیبہ کے اندر حالت یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہہ رہے ہیں خجور ایک ایک کھاؤ دو دو مت کھاؤ کیونکہ دوسرے بھائی کو نہیں ملے گا یعنی اس حد تک غربت تھی عمر بن عبدالعزید رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں زکاة لے کر مالدار مدینہ میں گھونتے تھے تو مدینہ کے اندر زکاة لینے والا نہیں ملتا تھا بغیر سودی نظام کا فائدہ زکاة کو پرومٹ کرنے کا فائدہ تو یہ جو چھٹوہ اصول ہیں کہ سودی نظام کے بغیر تجارت کو چلانا یہی وجہ ہے کہ اگر آپ غور کریں گے تو فیل وقت گروپ آف بینکنگ سٹی گروپ آف بینکنگ یہ ایک بہت بڑی بینک ہے جس کو بڑا نقصان پہنچا اور اس کے نقصان کی تلافی کے لیے پچاس بلین ڈالر ایڈ دیئے گئے تب بھی اس کا نقصان بھرپائی میں نہیں آیا مزید اس کو انتیس تونٹی نائن بلین ڈالر کا خسارہ ہو گیا یعنی کہ جو فیل وقت جو ایکانومیز کہتے ہیں کہ فیل وقت جو انفلیشن آیا ہے اس کا نقصان سودی نظام چلانے والے بینکوں پر پڑا غیر سودی نظام والے بینکوں پر کچھ بھی نقصان نہیں ہوا بلکہ آپ تاجب کریں گے کہ یہی سٹی گروپ جو بینکنگ ہیں اور اسی طریقے سے ہیچ ایس بی سی ان کے بارے میں آ رہا ہے کہ لوگ تیزی کے ساتھ اسلامی بینکنگ کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں مارک فیلڈ یوکے کے اندر کینیڈا کے اندر امریکہ کے اندر ان کو معلوم ہیں کہ اب جس اسلامی بینکنگ کو یا جس سودی نظام کو اسلام جو کنڈم کر رہا تھا تو ایک زمانے میں مدہ کھڑا آیا جاتا تھا کہ بغیر سود کا کوئی کام چلے گا بغیر سود کے بھی کوئی کاروبار ہوگا بغیر سود کے بھی دنیا چل سکتی ہے اب جب انفلیشن آیا تو اب پورے کے پوروں کوئی ایک ہی راستہ بچا ہوا ہے اسلامی بینکنگ خائم کرنے کے لئے پورے تغداؤں میں یعنی جس نظام کو تم نے گرا کر دیکھا کمیونزم اور کیپٹلزم کے بعد اللہ تعالی نے آج حالت یہ لائی کہ اسی نظام کے ذریعے سے اوپر آنے کے چانسل بنے ہوئے اور تقریباً دو سو بینک کھولے جا رہے ہیں عرب کے لوگ بھی بڑے اشار ہو چکے عرب کے لوگ سمجھ گئے یہ بینک یوکے میں کھولے